نمشکار درشکوں جیسری کرشنا سواگت ہے آپ کا ہماری چینل وی آر ایسٹرولوجی میں درشکوں آج اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ کنیا راسی والوں کے لئے اکٹوبر کا مہنہ کیسا رہے گا اکٹوبر کا راسی فل کیا کہتا ہے اس کی سمپورن چرچہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے آپ یہ ویڈیو پورا عوشی ہے دیکھیں آپ کے لئے یہ جانکری جرور لاپرد سیدھ ہوگی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گرہ استیتیاں اکٹوبر میں کیسے رہنے والی ہے تو دیکھیں آپ کے لگنیش بنتے ہیں بدھ جو کی مہینے میں 18 تاریخ تک رہیں گے اچھ راسی گئے یعنی آپ کی کنیا راسی میں بدھ کا گوچڑ جاری رہے گا جبکہ 19 اکٹوبر کو وہ تلہ راسی میں پرویس کر جائیں گے اس کے بعد وہ آپ کے دھن بھاو میں چلے جائیں گے شکر کی بات کریں درشکوں تو شکر ابھی کرک راسی میں گوچڑ کر رہے ہیں دو اکٹوبر کو سنگھ راسی میں پرویس کریں گے یعنی شکر آپ کے دو آدش بھاو کا فل دینے والے ہیں اس کے بعد منگل تین اکٹوبر کو تلہ راسی میں پرویس کریں گے ابھی منگل آپ کے لگنے کا فل دیں گے اس کے بعد وہ تین تاریخ کو تلہ میں چلے جائیں گے اور دھن بھاو میں فل دینے لگیں گے بات کریں سوریہ کی تو دیکھیں سوریہ آپ کے لئے بہت اچھی استطیق میں رہیں گے لگنگ کا فل دے رہے ہیں جو آپ کو آدمی اسواسی بنائیں گے کونفیڈنس لیول ہائی رکھیں گے پرانتو اٹھارہ اکٹوبر کو تلہ راسی میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد تھوڑا ساودان آپ کو رہنا ہوگا پریوار میں کوئی جھگڑے ہو سکتے ہیں آدمی اسواس میں کمی اٹھارے کے بعد تھوڑی استطیقیں خراب ہو سکتی ہے اب درشکوں بات کریں گرو دیو برہسپتی کی تو میں اس راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں راہو کے ساتھ اس مہینے بہت بڑا پریورتن بھی ہونے والا ہے راہو گرو کی یوتی سماپت ہو جائے گی راہو راشی پریورتن کر کے مہین میں چلے جائیں گے اور کیتو کنیا میں چلے جائیں گے تو آپ کے لئے استطیقیں کافی اچھی ہو جائے گی راہو کیتو کی یوتی دور ہونے کے قارن اب درشکوں بات کر لیتے ہیں شنیدیو کی تو شنیدیو وکری اوستہ میں آپ کے ششت بھاوکفل دے رہے ہیں یہ سبی گروہ آپ کو مل کر کس پرکار سے پرپاویت کریں گے اب اس کی ہم وستار سے چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے آپ کی پڑھائی کیسی رہے گی ودھیارتیوں کے لئے کیسی استطیق رہنے والی ہے دیکھئے شکشہ بھاو کے مالک آپ کی کنڈلی میں بنتے ہیں شنیدیو شنیدیو آپ کی راسی سے ششت بھاو میں چل رہے ہیں آپ کی لگن میں سوریہ منگل اور بودھ بہت اچھی استطیق میں بیٹھے ہیں اس مہینے آپ کا آتھ میں بہت اچھا رہے گا سکشہ بہت اچھی رہنے والی ہے ودھیارتیوں کے لئے دیکھیں تھوڑا سنگرس زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ شنیدیو ششت بھاو میں ہے پرانتو ششت بھاو میں مجبوط شنی بیٹھے ہیں جس کارنٹ پڑھائی بہت اچھی ہوگی سفلتہ ملنے والی ہے آپ کو اگر کوئی گورنمنٹ ایکزام وغیرہ کے لئے تیاری کر رہے ہیں کوئی پیپر آنے والا ہے تو سفلتہ آپ کو مل سکتی ہے محنت کرتے رہی ہے بہت اچھی استطیق اس مہینے پڑھائی کے لئے بن رہی ہے دیکھیں درشکوں گرو رہو کی یوتی جب یہ ختم ہو جائے گی وہاں سے آپ کے لئے پڑھائی اور بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ یہ رہو نے گرو کو دوشت کیا ہوا ہے جس کارنی یہ گیان ہوتے ہوئے بھی اس چیز کا پورا لاب نہیں مل پاتا ہے تو اس یوتیپ کو سماپت ہوتے ہی آپ دیکھیں گے پڑھائی میں ہول بھی سفلتہ آپ کو ملنے لگی ہے اب درشکوں ہم بات کرتے ہیں نوکری پیسہ لوگوں کے لئے مہینہ کیسا رہے گا آپ کے لئے کیا لے کر آ رہا ہے دیکھیں درشکوں آپ کے کرم بھاو کے مالک بنتے ہیں بودھ اور آپ کے لگنیش بھی بنتے ہیں بودھ بودھ اچھ راسی میں بیٹھے ہیں بہت ہی مجبوط استطیق میں تو یہ کرم چھتر کے مالک ہو کر اچھ کے بودھ بیٹھے ہیں تو آپ کو مان سمان دلائیں گے کاریہ چھتر میں آپ کی پدھ پرتیسٹہ میں بردی ہو سکتی ہے یعنی آپ کو جمعہ داریاں نہیں مل سکتی ہے کوئی پرموشن مل سکتا ہے ایسی استطیق بن رہی ہے کیونکہ بودھ یہاں پر بھدر راجیوک بنا رہے ہیں ایسے میں آپ کے لئے استطیقیاں بہت ہی بہترین ہونے والی ہے نوکری میں آپ کی کام کی سرہانہ ہوگی کوئی نہ کوئی اپورچنیٹی آپ کو مل سکتی ہے جس کا آپ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ایسی استطیقیاں آپ کے ساتھ ہونے والی ہے جو بے روزگار ہیں ان کے لئے استطیقیاں بہت اچھے رہے گی انیس اکتوبر سے پہلے انہیں جوب مل سکتی ہے تو نوکری کرنے والوں کے لئے مہینہ کافی اچھا ہے شاندار ہے سرکاری نوکری کرنے والوں کے لئے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ہے پرانتو اٹھارہ تاریخ کے بعد ساودان رہنا ہوگا ہونے کیونکہ سوریہ نیچ راسی کے ہو جائیں گے وہاں پر استطیقیاں تھوڑی بگاڑ سکتے ہیں اٹھارہ تاریخ کے بعد سرکاری چھتر والے بھی سے ساودان رہے ہیں اب درشکوں بات کر لیتے ہیں ویاپاریوں کی اس مہینے ویاپار کیسا چلے گا دیکھئے درشکوں ویاپار بھاو کے مالک آپ کے کنڈلی میں بنتے ہیں جو کی آپ کے اشٹم باؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لگن میں ویاپار کے کارک رہ بودھ اچھ راسی کے بیٹھے ہیں دیکھئے کرم چھتر میں آپ اچھا کریں گے کیونکہ کرم چھتر کا مالک آپ کا بودھ بلوان ہے یعنی مہنت آپ ویاپار میں خوب کرنے والے ہوئے مہنت کا اچھا منافع بھی آپ کو ملے گا ویاپار آپ کا اچھا چلے گا بہت اچھی سفلتہ ملتے بھی دکھ رہی ہے پرانتو کہیں نہ گئیں آپ کے من میں ایک سنتوشٹی نہیں رہے گی اس کا کارن سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ چانڈال دوس یہ جب ختم ہوگا تب آپ کے ویاپار میں ایک طرح سے جو یہ بیچے نہیں بنی ہوئی آپ کے من میں سنتوشٹی نہیں مل رہی ہے وہ سب دور ہوگی تو آپ کو اس مہنے ویاپار اچھا چلے گا لاب بھی ہوگا استطیقہ آپ کے پکش میں ہیں پرانتو کہیں نہ گئیں من میں اچھا چلے گا یہ چانڈال دوس ہے یہ ختم ہوگا تو آپ کی من کی ایک سنتوشٹی بھی دور ہو جائے گی پرانتو ویاپار اچھا چلے گا اس میں کوئی چنتا کی بات نہیں ہے اب درشکوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے آپ کے آردھک استطیق کیسی رہے گی دھن کی استطیق کیسی رہے گی دیکھئے آپ کے آئے بھاو کے مالک بنتے ہیں چندرما جو کی ہر ڈھائی دن میں راسی بدلتے ہیں جس کارن آپ کے آئے آئے نشت ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ کبھی بہت کم اور وہیں دھن بھاو کے مالک بنتے ہیں شکر جو اس مہینے آپ کے دوازش بھاو خرچوں کے بھاو میں رہیں گے دیکھئے آردھک درشکون سے مہینہ اچھا ہے کیونکہ لگنے شبود مجبوت ہیں منگل مجبوت ہیں پیسہ آپ کے پاس اچھا آئے گا پیسے کی کوئی کمی نہیں رہے گی دھن خرچ پرانتو اس سے زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کے دھن کے مالک سویم خرچوں کے باؤں میں شکر بیٹھے ہیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اس مہینے ویرت کے خرچے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جس کا آپ کو امید بھی نہ ہو ایسے خرچے ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں گھومنے کے پیچھے خرچے ہو سکتے ہیں ٹریول کے پیچھے یا پھر کوئی سامان وغیرہ آپ گھر میں لے سکتے ہیں کسی پرکار کی لگزری کے پیچھے آپ کا دھن خرچ ہو سکتا ہے تو ایسی استطیاں بن رہی ہے خرچوں پر خاص نیانترن رکھنا ہوگا پرانتو ڈیلی انکم ہوتی رہے گی اچھی استطیاں دھن کی کوئی ویسے چندہ کی بات نہیں ہے خرچوں پر نیانترن نہیں رکھو گے تو پھر چندہیں بڑھ سکتی ہے اب درستہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کی اس مہینے میں آپ کے پریم سمبند کیسے رہیں گے دیکھئے پریم سمبندوں کی بات کریں تو آپ کے پریم سمبند بھاو کے مارک شنیدیو بنتے ہیں شنیدیو ششت بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لگن میں سوریہ منگل اور گدھ دیکھئے لگن میں سوریہ منگل بیٹھے ہیں جس کارن آپ کے اندر تھوڑا ایگریسن اس مہینے زیادہ رہے گا آپ تھوڑے کرودی سو بھاو کی ہو سکتے ہیں جس کارن آپ پارٹنر کا من دکھا سکتے ہیں آپ کے گزے کے کارن آپ کے ایک طرح سے پریم سمبندوں میں تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے مس انڈسٹینڈنگ کریئٹ ہونے والی اس مہینے میں خاص کر دیکھا جائے تو آپ کے لئے استطیاں سوریہ جب تک کنیا راشی میں ہیں تب تک یہ استطیاں بہت زیادہ ہیں اس کے بعد تولہ میں چلے جائیں گے یعنی مہینے کے انت میں لگو گئے اٹھارہ تاریخ کے بعد میں استطیاں سودھر جائے گی تو پریم سمبندوں میں دھیان رکھیں لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں تب ہی آپ کرشتہ مدھور چلتا رہے گا اب دیکھیں درشکوں ہم آپ کو کچھ تاریخیں بتانا چاہتے ہیں اس دن آپ کو تھوڑا ساوڑان رہنا چاہئے ایک تو دیکھیں دس تاریخ اور گیارہ تاریخ کو آپ کو بھی ساوڑان رہنا چاہئے کیونکہ اس دن چندرمہ آپ کی راسی سے دوادش باؤ میں رہیں گے یہاں پر وہ آپ کو بہت زیادہ مانسک تناؤ دے سکتے ہیں کھڑچے آپ کے بہت زیادہ کرا سکتے ہیں کئی نہ کئی آپ کا دھن کھڑچ ویرث کا ہو سکتا ہے پیسہ فچ سکتا ہے نقصان ہونا دھوکہ ایسی ستتیاں بن سکتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ دس اور گیارہ تاریخ کو پیسے سے سمبندیت بیوار کسی کے ساتھ نہ کریں فالتو کے خرچوں میں پیسہ ویرث میں نہ لگائیں تو ان باتوں کا دھیان رکھئے اس کے بعد درش کو دیکھ چوئیس تاریخ اور پچیس تاریخ کو بھی آپ کو ویسے ساوڈان رہنا چاہے کیونکہ اس دن آپ کی راسی سے چندرمہ ششت بھاؤ میں رہیں شنی کے ساتھ میں ویس دوست بنے گا سواست پراباویت ہو سکتا ہے ہیلتھ بگڑ سکتی ہے چوئیس اور پچیس سکتوبر کو اس بات کا ویسے دیان درشکوں دو تاریخیں اور ہیں جو 28 اور 29 ان دو دنوں میں بھی آپ کو ساوڈان رہنا ہوگا چندرمہ آپ کے میس راسی میں آش ٹھم بھاؤ میں رہیں گے 28 اور 29 کو جہاں پر راہو کے ساتھ وہ رہیں گے شنی کی نیچ درشت بھی چندرمہ پر رہے کی تناو رہے گا اس دن بھی تھوڑا دھیان رکھی تو یہ تاریخیں آپ نوٹ کر لیجئے کہیں پر ان تاریخوں کو آپ بھی ساوڈان رہنا ہوگا اب درشکوں ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا مہینے کیسا رہنے والا ہے دیکھ درشک ویوائی جیون کے درشت کون سے دیکھا جائے تو آپ سخت میش بنتے ہیں سویم گرو دیو برہز پتی آپ کی راشی سے اشت باؤ میں چل رہے ہیں راہو کے ساتھ میں ساتھی شکر آپ کے دو آدش باؤ میں چل رہے ہیں ویوائی جیون اس مہینے میں تھوڑی سی دکھ دکھا رہا ہے حالان بودھ استطیاں اچھی کرنے کا پریاس کریں گے پرانتو پھر بھی یہ مہینے آپ کے اندر منگل کے قارن اور سوریہ کے قارن کرود زیادہ رہے گا سوریہ تولہ میں چلے جائیں گے وہاں پر آپ وانے کو بھی کرکش کر دیں گے لگن میں رہیں گے تو آپ کو کرودی بنائیں گے تو استطیاں ایسی ہے کہ اس مہینے میں ویوائی جیون میں تھوڑا تناؤ ہے جیون ساتھی کو کرود میں آکر آویس میں آکر کچھ بھی مت بول دیجئے گا ساتھ میں آپ کے بیچ میں کوئی نہ کوئی مت بھی دی رہا ہے تو بیوائی جیون میں نشیط طور پر تناؤ دکھ رہا ہے آپ کو ساودانی رکھ ہوگی جیون ساتھی کی بھاونا کو قدر کریے ان کو سمیہ دیجئے اچھے اسطانوں پر گھومانے لے جائیے اچھا سمیہ بتائیے پریوار کے تو یہ اسطیتیاں بنائیں گی کہ کوئی نہ کوئی سٹریس کے قارن سر میں درد ہونا کرو کی ادھکتہ رہنا بلڈ پریشر کی سکایت رہنا یا پھر آنکھوں میں جلن ہونا ایسی اسطیتی بن سکتی ہے تو ان چیزوں کا سواستے پر دھیان رکھنا ہوگا آپ کو آنکھوں کی جلن کا دھیان رکھی زیادہ دیر موبائل یا لیپٹوک نہ چلائی یعنیت آپ کی دکتیں بڑھ سکتی ہے اور تو آپ کوئی ویسیش چندہ کی بات نہیں ہے پر آپ سردرد اور آنکھوں میں جلون کی سکایت ہو سکتی ہے درشک دیکھتے ہیں اس مہینے کو اور آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں جائی سرکرشنا دھنیا بات